ہیلو محترم ناظرین حکیم شاہد اقبال اپنے چینل دے سی دعا خانہ حکیم شاہد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے پاکستان اور دوسرے ملکوں میں میرے چینل کو دیکھنے والوں کو میرا سلام پہنچے ناظرین آج میں ایچ آئی وی اور ایڈز کا بڑا مبصر سا چھوٹا سانسکہ لے کے آیا ہوں میں آج علامات اور اس کے جو مسائل ہیں اس کی اوپر فوکس نہیں کروں گا کیونکہ وہ میں نے پہلے آر ایڈی ویڈیو میں بتا دیا ہے آج میں بتاؤں گا کہ ایڈز جو ہے اس کا علاج چھوٹے سے نسخے سے کیسے ممکن ہے اور اس کی علاوہ ناظرین آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہوں گا کہ ایڈز اور ایچ آئی وی جو ہے یہ جہاں پہ بھی سننے کو آتا ہے لوگ جو ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور وہ سمجھ دیں کہ پتہ نہیں کتنی خطرناک بیماری ہے سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے relationship جو ہے اپنی شریکی حیات سے آگے نہیں مطلب بڑھانا کسی دوسرے شخص کے ساتھ آپ نے تلقات نہیں بنانے ٹھیک ہے اگر پہلے کچھ غلطیاں کر چکے ہیں تو توبہ کر لے ٹھیک ہے جب آپ اپنی بیوی کو چھوڑ کے کسی دوسرے شخص کے ساتھ تلقات بنا لیتے ہیں اگر اس کو ایڈز ہے تو آپ کو بھی ایڈز ہو جائے گا اس لیے اگر آپ کو ایڈز ہے آپ کی شادی ہو چکی ہے اور میہ بیوی دونوں میں ایک بندے کو ایڈز ہے تو میں آپ کو ایک اور مشورہ دوں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی نسل کو آگے نہیں بڑھانا یعنی کہ تب تک نہیں بڑھانا جب تک آپ کی جو بیوی ہے اس کو ایڈز کا مسئلہ یا اگر آپ کو ایڈز کا مسئلہ ہے تو وہ ٹھیک نہ ہو جائے اس لیے آپ نے ایڈز کا علاج کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ نسکہ استعمال کرنا ہے نسکہ استعمال کر لیں اس کے بعد جو ہے آپ میہ بیوی آپس میں بغیر پروٹیکشن کے آپ سیکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر آپ کی بیوی حاملہ ہو جاتی ہے تو ہونے والا بچہ جو ہے اس کو پھر ایڈز منتقل نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی اچھا تو ناظرین بڑا ہی آسان سا چھوٹا سا نسکہ ہے اتنا لمبا چھوڑا اس کا بھی نہیں ہے اس میں نہ آپ نے صرف چھے چیزیں لینی ہے سب سے پہلے آپ لیں گے جی زیتون کا تیل ایک چمچ اس کے بعد آپ لیں گے کلون جی ٹھیک ہے جی ایک چمچ چنے برابر اس کے بعد آپ لیں گے شید چھوٹا چمچ آپ یہ لیں گے ساتھ آپ دو گرام اس میں ڈالیں گے کستوری ٹھیک ہے جی چھے گرام آپ ڈالیں گے اس میں زافران اور آگے جو ہے آپ ڈالیں گے اس میں پکڑے کے بھی یعنی کے بھی جو ہوتے ہیں یا پکڑے کے پتے بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ان کو آپ نے پاودر بنا کے تو یہ آپ نے یہ تینوں چھے چیزیں ملا کے صبح ادبیر شام دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کریں اس کو اپنے تین مینے استعمال کرنا ہے تین مینے بعد آپ اپنا چیک اپ کروا سکتے ہیں ٹیسٹ کروا سکتے ہیں بہت ہی کمال کا رزلٹ آئے گا جہاں سے پہلے ٹیسٹ کروایا ہے دوبارہ کروائیں گے تو وہ کہیں گے جی کہ آپ کا ایڈز کا مسئلہ جو ہے یہ حل ہو چکا ہے بہت ہی کمال کا نسکہ ہے ناظرین آگے بھی شیئر کریے گا صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ کو سواب ہوگا نمبر آپ کو دینا چاہوں گا نمبر دینے سے پہلے ریکویسٹ کرتا ہوں جنہوں نے میرے چینل کو ابھی لائک سبسکرائب اور شیئر نہیں کیا اس کو جلدی سے کر لیں اور میرا نمبر ہے جی 0301 766 802 اسی کے اوپر واتس ایپ چل رہا ہے اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک اجازت دیجئے گڈ بائی